کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا آج گھڑی سونی گئے کیوں رضا آج گھڑی سونی گئے اُٹھ میرے دو برمرچانے والے کیوں رضا آج گھڑی سونی گئے کیوں رضا آج گھڑی سونی گئے اُٹھ میرے دو برمرچانے والے ماشاءاللہ سبحان اللہ مختصر اور جامع بیان علامہ قیام صاحب پبلہ نے آپ کو اور ہم کو سنایا ماشاءاللہ حضور علیہ حضرت امام احمد عطا خان فاضر بریلوی علیہ الرحبت ورزبال کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا لازم اور ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو اور ہم ہمارے آنے والی نسلیں جو ہے وہ ایک اچھے ماحول میں جو ہے اپنی زندگی گزارے تو علیہ حضرت کے مشن کو علیہ حضرت کے طریقے کو ان کے راستے کو اختیار کرے مولا آپ کو مجھ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اب آئیے حضرت میں اوڈیسا کی سرزمین سے آلِ رسول آلِ نبی اولادِ علی حضرت علامہ الشاہ عرف رسول صاحب پبلہ تشریف لائے میں ان کی بارگاہ میں بسط عدب و احترام ارض کروں کہ حضور مسند خدامت پر جنوہ بار ہو کر سامائیوں کی قلوب کو منور و مجلہ فرمائے ان شیروں کے ساتھ کہ جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامیں نشاط و لذت خوابیں گرہ بدل ڈالو اور غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافروں روی شے کارمہ بدل ڈالو حضرت علامہ عرف رسول صاحب پبلہ تشریف لائے نعرہ تبی نعرہ رسالت مسلکی آلہ حضرت فیضان تاجلالی الحمدللہ الحمدللہ اللذی عطر بهذه الحفلت بی عرف الرسول وطیب الاسلاف اللذین زیینہم اللہ بالمعجزات والکرامات والصلاة والسلام على محمد المصطقى صاحب عبارق العادات وعلى آله واصحابه في جميع الآوینة والأوقات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْفَرْ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْمُبِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَغْحَبْرَاؤُوا مُسَلْمَانُوا خُدَا کی شان باقی ہے بیداری کا ثبوت دیں تاکہ پتہ جلے یہاں پر فرزانیں نہیں بلکہ نبی کے دیوانیں بیٹھے ہیں نَغْحَبْرَاؤُوا مُسَلْمَانُوا خُدَا کی شان باقی ہے ابھی اسلام مکمل ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ نجدی کیا سمجھتا ہے جو اپنے دل میں ہستا ہے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے آئیے اپنی عادت کے مطابق کو سننے اور سنانے سے قبل آقا نامدار مدنی تاجدار اپنے ہاتھوں سے ہم غریبوں کے جھولی کو بھرنے والے آقا داتا مولا کی بارگاہ میں جھوم کر جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر پڑھیں اللہ رب محمد سلع علیہ وسلم اللہ رب محمد سلع علیہ وسلم اللہ رب محمد سلع علیہ وسلم نحن عباد محمد سلع علیہ وسلم کہیے ترب کے سبحان اللہ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم اپنے خدا کی پاکی بولیں بولیں سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ غارفتگی میں کہیے سبحان اللہ سیفتگی میں کہیے سبحان اللہ اپنے خدا کی مشیط کا اعلان کیجئے کہیے ماشاء اللہ اپنے خدا کا شکر بجا لائیں کہیں الحمدللہ اور اپنے خدا کی رحدانیت کا اعلان کریں کہیں لا الہ الا اللہ میرے نبی کی نبوت کا اعلان کریں کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میرے نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چون لینا چاہیے حدیث پاک کہتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہیں فرمایا وجبت لہو شفاعتی اور کہیں فرمایا حلت لہو شفاعتی یعنی جو غلام میرے نام کو سن کر انگوٹھا چونتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے اور آگے بڑھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو غلام میرے نام کو سن کر اس دنیا میں انگوٹھا چونتا ہے نہ کبھی اسے آشوبے چشم کی بیماری ہوگی اور نہ کبھی اندھاؤ نابی نہ ہوگا بس یہیں تک نہیں آگے بڑھیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں جو غلام میرے نام کو سن کر انگوٹھا چونتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کل ہو کا عالم ہوگا ایسے عالم میں کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت کے بہاروں میں جائے گا جنت کے گلستہ میں جائے گا یہیں پر میں رکھ کر کہنا چاہتا ہوں جب نبی کے نام کو چون لینے کا یہ کمال ہے تو نبی کے ذات کا کیا کمال ہوگا محترم دوستو میں سرسری طور پر بولتا ہوا چل رہا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف ہندوستان نہیں ہندوستان سے لے کر برطانیہ تک انگلینڈ چلے جائیں جاپان چلے جائیں جاپان وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت پر پابندیاں آئیت کیا تھا جاپان وہ ملک ہے جس نے ہماری ماں اور بہنوں پر ایک پابندی لگائی تھی کہ تم بورتا نہیں پہن سکتے آئیے آپ کو بتاتا ہوا چلو میرے نبی کا نام محمد ہے اے آپ بھی جانتے ہیں ہمارے علماء بھی جانتے ہیں لبز محمد کی میں توری تشریف کرتا ہوا چلو لبز محمد ہے لبز محمد کے میم کو نکال دیں تو حمد بچ رہا ہے حمد کے معنی تعریف کے ہوتا ہے حمد کے معنی توصیف کے ہوتا ہے لبز محمد کے حال کو نکال دیں تو مد بچتا ہے مد کے معنی کھیچنے کے ہوتا ہے جب آپ بچپن میں کسی مترس کے پاس گئے ہوں گے کسی امام کے پاس گئے ہوں گے اس امام نے یہی کہا ہوگا بچہ جہاں پر مد آ جائے وہاں تھوڑا کھینچ لیا کر رہے ہو گویا کہ پتہ یہ چلا مد کے معنی کھینچ لے کے ہوتا ہے یعنی میرا نبی اپنے غلاموں کو کھینچ کر رب قدیر کی بارگاہ تک پہنچا دیا کرتا ہے لبز محمد کے دوسرے مین کو نکال دے تو دال بچ رہا ہے دال کے معنی رہنما کے ہوتا ہے دال کے معنی رہبر کے ہوتا ہے دال کے معنی گائٹ کے ہوتا ہے یہ بھی معنی دار ہے میں ان ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں جب تم میرے نبی کے نام کو بے معنی نہیں بنا سکے تو نبی کے اوصاب کو کیسے مٹا سکتے ہو نبی کے کمالات کو کیسے مٹا سکتے ہو ارے تم مٹاتے جاؤگے میرے نبی کا نام اونچا ہوتا ہوا چلا جائے گا ارے کون اونچا کرے گا کبھی میرے نبی کے نام کو صحابہ اونچا کریں گے کبھی تابعین کریں گے کبھی تابعین کریں گے کبھی اعمی اتھار کریں گے کبھی اعمی مشتہدین کریں گے اور آگے بڑھیں بس کوئی کرے کوئی کرے یا نہ کرے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں آج ہم لوگوں نے جس شخص کے نام میں جس عاشقی رسول کے نام پر ہم لوگوں نے جمع ہوا ہے اس نے بھی میرے نبی کے نام کو بلن کیا تھا بلن کیا تھا کہ نہیں ہاتھوں کو ہواوں میں لہرا کر آپ اس چیز کا ثبوت دے کہ آپ جاگ رہے ہیں اور آپ امام عشق و محبت کے چاہنے والے ہیں امام احمد رزا کے چاہنے والے ہیں اے امام احمد رزا آپ تو مفسر بھی تھے اے امام احمد رزا آپ تو مجدد بھی تھے اے امام احمد رزا آپ تو مقرر بھی تھے اے امام احمد رزا آپ تو حافظ بھی تھے اے امام احمد رزا آپ تو قاری بھی تھے اے امام احمد رزا آپ تو مصنف بھی تھے اے امام احمد رزا یہ تو بتا لیں آپ کو کس چیز پر فخر تھا کیا آپ کو مفسر ہونے پر فخر تھا کیا آپ کو مجدد ہونے پر فخر تھا کیا آپ کو حافظ ہونے پر فخر تھا کیا آپ کو قاری ہونے پر فخر تھا کیا آپ کو وعظ ہونے پر فخر تھا کیا آپ کو مقرر ہونے پر فخر تھا کیا آپ کو خطیب ہونے پر فخر تھا کس چیز پر آپ کو فخر تھا کیا آپ کو مصنف ہونے پر فخر تھا آلہ حضرت برماتے ہیں نہیں نہیں مجھے فخر تھا تو عاشق رسول ہونے پر فخر تھا نبی کے عشق میں میں جو جی رہا ہوں اس پر فخر تھا جانتے ہو جانتے ہو جو عاشق رسول ہوتا ہے جو اپنا اڑنا اور بچھونا نبی کے عشق میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے جانتے ہو اس کی وقعت کیا ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے اس کا وقار کیا ہوتا ہے اس کی عظمت کیا ہوتی ہے پرشتے اس کے قدموں کو چونتے ہوئے نظر آتے ہیں پرشتے اس کی تعظیم کرتے ہیں آلہ حضرت نظیم البرکت دریائے رحمت قاطعے کفر دلالت کیا فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری پیدا ہوگا تجھ پر یہ عزت میری ہے محترم دوستو میرے بعد اور بھی سادات اکرام ہیں ان سے آپ لوگوں کو تطریریں سننی ہیں لیکن میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرط حاصل کیا ہے دیگر مفسرین اکرام اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں لیکن آلہ حضرت کیا کرتے ہیں میں اس کو بتاتے ہوئے میں آپ کے نظروں سے گزر جاؤں گا آلہ حضرت عظیم البرکت کے نظر جب اس آیت پر پڑے جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے اے محبوب ہم نے تمہیں توسر دیا آئیے ہم مفسرین اکرام سے پوچھتے ہیں آپ نے اس کی تفسیر کیا بیان کی ہے بعض لوگوں نے کہا توسر سے مراد نبی کا فضل و کمال ہے بعض نے یہ کہا توسر سے مراد نبی کا شہد و نماز ہے بعض نے کوسر سے مراد نبی کی معراج لی بعض نے کوسر سے مراد نبی کا علم غیب لیا آئیے ہم آلہ حضرت عظیم البرکت سے پوچھتے ہیں اے امام عشق و محبت یہ تو بتا دے کوسر سے مراد کیا ہے اس سے پہلے اور تھوڑی تشریح کر دو جو لوگ کوسر سے مراد نبی کا فضل و کمال لیتے ہیں ان کے پاس ترجمہ ہو گئے محبوب ہم نے تمہیں فضل و کمال دیا جو لوگ کوسر سے مراد نبی کا شہد و نماز لیتے ہیں ان کے پاس ترجمہ ہو گئے محبوب ہم نے تمہیں شہد و نواز دیا جو لوگ کوسر سے مراد نبی کا علم غیب لیتے ہیں ان کے پاس ترجمہ ہو گئے محبوب ہم نے تمہیں علم غیب دیا جو لوگ کوسر سے مراد نبی کی میاں راج لیتے ہیں ان کے پاس ترجمہ ہو گا اے محبوب ہم نے تمہیں میاں راج دی لیکن قربان جاؤ امام عشق و محبت ترجمہ فرمایا اور کہا اے ترجمہ کرنے والو ایسا ترجمہ کیوں کرتے ہو اگر ترجمہ کرنا ہی تھا تو یہ کر لو ای محبوب ہم نے تمہیں خیر کثیر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بستو کمال بھی دیا حرستو جمال بھی دیا شہدو نواز بھی دیا ای محبوب ہم نے تمہیں تنا دیا تم بھی باتوگے تمہارے صدیقی ایک پر بھی باتیں گے ای محبوب ہم نے تمہیں تنا دیا تم بھی باتوگے تمہارے عمر فاروق بھی باتیں گے تم بھی باتوگے تمہارے عثمانی غنی بھی باتیں گے تم بھی باتوگے تمہارے شعبے رومی بھی باتیں گے تم بھی باتوگے تمہارے بھلارے حفشی بھی باتیں گے تم بھی باتوگے حضرت زبیر حضرت ترہا بھی باتیں گے اے محبوب ہم نے تمہیں تنا دیا دنیا کی دولت ختم ہو جائے گی نہ مدینے کی دولت ختم ہوگی نہ مدینے والے کی دولت ختم ہوگی نہ رے تکبیر نہ رے رسالت نہ رے رسالت بس ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوا میں گزر جاؤں زمباوے ایک ملک ہے جو جنگلوں سے گھیرا ہوا ہے میرے دوست ہیں زمباوے کے جو میرے ساتھ مصر میں پڑھا کرتے تھے اصل پاکستان کے تھے لیکن زمباوے میں جا کر بس گئے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہندوستان کے ایک آرمی دین نے زمباوے کا سفر کیا تو کیا دیکھتا ہے اور وہ سعادات میں سے تھے وہ آرمی دین سید تھے اخیر میں انہیں محفیل میں بلایا گیا دعا خیر کے لیے حضرت توجہ چاہوں گا جب وہ محفیل میں پہنچے تقریر ختم ہو رہی تھی زمباوے کے زبان الگ ہے ہندوستان کے زبان الگ ہے وہاں کی ثقافت الگ ہے یہاں کی ثقافت الگ ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تقریر ختم ہونے کے بعد مجمع میں جتنے لوگ حاضر تھے سب کھڑے ہو کر مصطفیٰ جانے رحمت پڑھ رہے ہیں میں نے کہا امام تیرے عشق کو سلام تیری محبت کو سلام یہاں تو زبان سمجھنے والے بھی نہیں ہیں لیکن اسی سلام کو پڑھ رہے ہیں جسے تو نے لکھا ہے میرا بجدان یہ کہہ پڑا کسی بھی زبان میں نات لکھی جائے سلام لکھا جائے لکھنے والے کے سینے میں اگر عشق رسول ہے پڑھنے والا سمجھے نہ سمجھے اس کے دب پہ ٹھنڈک ضرور پہنستی ہے اس طریقے سے اللہ نے انہیں مقبولیت سے نمازہ تھا اللہ ہمیں سرکار امام احمد عزا کے اصوائے حسنہ پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ جرہ بالعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لپائے لپائے جا رسول اللہ حسنہ پہ کام بولے لیجئے تم کو جو رازی کرے کام بولے لی جیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا ساتھ تم پہ کروڑو درو ٹھیک ہونا میرا ساتھ تم پہ کروڑو درو